موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ میں آج ہم سریعہ خالد ابن ولید بسو جزیمہ یعنی جزیمہ کی طرف جو آپ کا ایک سریعہ ہے اس کے متعلق ڈسکس کریں گے اور یہ جزیمہ ہے یہ یلملم کی سمت کے لوگ تھے اور یلملم جو ہے یہ میقات میں سے ایک میقات کا مقام ہے کہ جب آپ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں سے حدود حرم کے احکامات کا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ مقامات ہیں جنہیں آپ میقات کہتے ہیں تو ان میں سے ایک میقات یہ یلملم کا مقام ہے تو یلملم کی سمت گئے حضرت خالد ابن ولید اور ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا ان کے اسلام لانے یا نہ لانے کے بارے میں کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ انفرمیشن موجود نہیں تھی کہ آیا یہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں کہ نہیں فور شور فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان نہیں تھے کہ جب فتح مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی حدود میں داخل ہوئے تب یہ لوگ مسلمان نہیں تھے تو خرض جب یہ لوگ مسلمان نہیں تھے تو ان کی ان میں تبلیغ کے لیے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا گیا اور حضرت خالد کے ساتھ تین سو پچاس آدمی تھے جن میں مہاجر بھی تھے انسار بھی تھے اسی طرح بنو سلیم کے لوگ بھی تھے امام زرقانی کی روایت کے مطابق یہ واقعہ شوال کے مہینے سن آٹھ ہجری کا ہے اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفرمیشن بھی دیتا چلوں کہ یہ بنو جزیمہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت خالد ابن ولید کے چاچہ فاقہ کو قتل کر دیا تھا اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت ہی میں پھر انہوں نے فاقہ کے بھائی کو بھی قتل کر دیا تھا دراصل دور جاہلیت میں یہ قبیلہ بنو جزیمہ عرب کا سب سے شریر اور برا قبیلہ تھا اسی لیے ان کا نام لعقت الدم یا یوں کہیے کہ خونخار پڑ گیا اس کے علاوہ بنی جزیمہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے والد کو بھی قتل کیا تھا اور یہ حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ جانے والے صحابہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے ادھر بنو سلیم کے لوگ بھی اس میں تھے ادھر بنو سلیم کے لوگ بھی اس جماعت میں شریک تھے اور بنو جزیمہ نے ایک موقع پر بنو سلیم کے مالک ابن شرید اور اس کے دونوں بھائیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اب بنی جزیمہ نے جب مسلمانوں کو دیکھا اور انہیں پتا چلا کہ اس جماعت میں بنی سلیم کے لوگ بھی ہیں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں خالد ابن ولید تو امیر جماعت ہیں تو یہ لوگ ڈر گئے کہ اب یہ لوگ ہم سے بدلہ لیں گے انتقام لیں گے ان لوگوں کا جنہیں ہم نے قتل کیا اور وہ ان کے رشتہ دار تھے تو انہوں نے فوراً اپنی جنگی ہتیار لگائے اور لڑائی کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے اب یہاں پر مختلف معاملات پیش آئے جس کی وجہ سے ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہ لوگ مارے گئے اس کی تفصیلات میں علماء کرام نے تفصیلات کے ساتھ ساتھ بہت ایکسپلینیشنز بھی جمع کی ہیں اس لیے ان تمام ایکسپلینیشنز کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس واقعے کی تفصیلات کو بھی رکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ درس ذرا طویل ہو جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو تو بجائے اس کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں آگے سے کہنے لگے کہ ہاں ہم سابی ہو گئے ہیں ہم سابی ہو گئے ہیں یعنی سابی ہونے کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پہلا دین چھوڑ دیا ہے اب یہ جو لفظ ہے نا سابی یہ کفار مکہ استعمال کرتے تھے مسلمانوں کے لیے تو اب ان لوگوں نے بوقلاہٹ میں ایسے کہا یا کیا وجہ سے ایسے کہا بارحال ہم سابی ہو گئے ایسے حضرت خالد ابن ولید کیا اندازہ لگا سکتے تھے کہ ہم پہلا دین چھوڑ چکے اب پہلے دین سے کیا مراد ہو سکتی ہے اسلام لائے اسلام چھوڑ دیا یہ بھی ہو سکتا ہے کافر تھے مسلمان ہوئے اب اسلام چھوڑ دیا تو اب انہوں نے وضاعت نہیں کی وہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سابی ہو گئے اور سابی کا لفظ جو ہے یہ کفار استعمال کرتے تھے اب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کئی تعویلات میں سے کوئی ایک تعویل کی ہو در سے کہہ رہے ہیں ورنہ اندر سے کوئی اسلام قبول نہیں کیا منافق ہے بارال کوئی وجہ ہو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو پکڑ کر قائد کر دیا اور پھر حکم دیا اگلے روز کہ جس کے پاس جو کوئی قیدی ہو اسے وہ قتل کر دے اس اعلان پر بنو سلیم نے تو فوراً عمل کیا اور ان کے پاس جو قیدی تھے ان کی گردریں مار دیں لیکن مہاجرین و انسار صحابہ نے اس حکم پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے قیدیوں کو رہا کر دیا اب یہ بات جو ہے وہ تنازعہ کا سبب بن گئی حضرت خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف میں بحث ہو گئی وہ حضرت خالد ابن ولید عبد الرحمن ابن عوف سے کہیں کہ تم نے ایسے کیوں کیوں کہ انہیں کہا کہ ہم کیسے کریں یہ تو مسلمان ہیں انہیں کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ مسلمان عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بھئی سری والوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم نے مسجدیں بنائیں اور اس کے بعد ہم نے اسلام کا اقرار کیا بارحال دونوں میں جب معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا تو پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے خالد سے کہا کہ خالد کیا تم نے ان لوگوں پر یہ معاملہ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے تمہارے چاچا فاقیہ کو قتل کر دیا تو خالد ابن ولید نے کہا کہ میرے چاچا کی کیا بات کرتے ہیں عبد الرحمن انہوں نے تو تمہارے باپ کو بھی قتل کیا ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی پچھلے معاملے کی جو ایام جاہلیت میں ہوئے تھے اس کی انتقام میں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا بلکہ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے کہا نا سبعنا جس کے معنی ہے ہم نے پہلا دین چھوڑ دیا ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے اطلاع ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو یہ واقعہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا خالد کی اس حرکت پر صحابہ میں سے کسی نے نا پسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو اس نے کہا ہاں ایک زرد روب پستا قد آدمی نے اور ایک سرخ و سفید لمبے تڑنگے آدمی نے اس پر نا گواری کا اظہار کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں بیٹھے تھے جس سن کر حضور سے عرص کیا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ میں دونوں کو سمجھ گیا ان میں سے پہلا تو میرا بیٹا ہے کیونکہ یہ اسی کی پہچان ہے اور دوسرا سالم ہے جو ابو حزیفہ کا غلام ہے کہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں تیرے سامنے اس سے برات اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں آپ نے یہ کلمات دو مرتبہ فرمائے اس کے بعد آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو روانہ کیا فرمایا جنہوں نے بنی جزیمہ کو ان کے مقتولین کی دیت یعنی جان کی قیمت ادا کی اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا علی ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے حالات دیکھو ساتھ ہی آپ نے ان کو کچھ مال یعنی اونٹ وغیرہ دیئے جس کے ذریعے ان کے مقتولوں کو خون بہا ادا کیا جا سکے ساتھ ہی انہوں نے اس مال سے کچھ حصہ بنو جزیمہ کے زائع ہونے والے مال کے بدلے دیا اس طرح ان مقتولوں کی جانوں کی قیمت بھی دی اور زائع ہونے والے مال کا عوض بھی ادا کیا یہاں تک کے علماء لکھتے ہیں کہ کتے کے پانی پینے کا برتن بھی اگر زائع ہوا تو اس کا بھی عوض اور بدل دیا گیا آخر جب ان کے جان و مال کے تمام نقصان کی تلافی کر دی گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے ان سے سوال کیا اب تمہارا کوئی جان یا مال ایسا تو باقی نہیں رہا جس کی تلافی نہ ہو گئی ہو انہوں نے کہا نہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا لیکن میں تمہیں احتیاطاً وہ مال بھی دے رہا ہوں جو میرے پاس بچ گیا ہے تاکہ اس مال کی تلافی بھی ہو جائے جو بھول چوک میں رہ گیا ہو اس کے بعد مولا علی واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو تفصیلات بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کارگزاری کو پسند کرتے ہوئے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کا میں بندہ ہوں کہ یہ بات میرے نزدیک خاکستری اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور قبلے کی دلو رخ کر کے اور ہاتھ پھیلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اے اللہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیا ہے میں تیرے سامنے اس سے برات و بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اس میں کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں اب ان کو دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تیش میں آ کر مشرقین کو اور ان کے مال کو یا مشرقین کو تو قید کر دیا جو ان کے نظر میں مشرق تھے اور کیونکہ انہوں نے کہا ہم صابی ہیں سبانہ اور ان کے مال کو تقسیم کر دیا اور پھر اگلے روز ان کو قتل کرنے کا حکم اب کیونکہ اس واقعے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا خاص تعلق ہے تو چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پر حضرت خالد نے بنو جزیمہ کے جن لوگوں کو قتل کیا کیا وہ کافر تھے یا وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے کیا حضرت خالد انہیں قتل کرنے میں غلطی پر تھے اگر غلطی پر تھے تو کیا آپ کا یہ فعل پرانے کینے اور جاہلیت کے جھگڑوں کا انتقام تھا یا محض ایک اتفاقی غلطی کیا حضرت خالد کے پاس ان کے قتل کرنے کے لیے کوئی جواز تھا اور اگر جواز تھا تو کیا تھا آئیے ان میں سے ایک ایک سوال کو دیکھتے ہیں کہ اگر بنو جزیمہ کافر ہوتے تو ان کے قتل پر یہ شور برپائی نہیں ہوتا جو شور برپا ہوا تھا اس صورت میں استقرار کے بھی کوئی معنی نہیں تھے جو خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان ہوئی جس میں عبد الرحمن ابن عوف نے خالد پر یہ الزام لگائے کہ انہوں نے بنو جزیمہ کو اپنی چاچا فاقیہ بن مغیرہ کے انتقام لینے کی خاطر قتل کیا قتل و قتال کی سلسلے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو مقتولین کا خون بہا دا کرنے کے لئے روانہ فرمایا اور انہوں نے جا کر نہ صرف ہر مقتول کا خون بہا دا کیا بلکہ ان کے زائد مال بھی بطور تعلیف انہیں زائد مال بھی عطا کیا اور ان کا جو نقصان تھا اسے بھی عطا کیا اور کہ اگر بنو جزیمہ در حقیقت کافر ہوتے تو ان کا خون بہا دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر نہیں تھے اکثر قابل اعتماد مورخین بسراحت بیان کرتے ہیں کہ بنو جزیمہ اسلام لے آئے تھے ان مورخین میں سے ہمارے سامنے واقدی ہیں یاکوبی ہیں ابن سعاد ہیں وہ روایتیں پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ قدیم مورخین ہیں واقدی اپنی کتاب المغازی میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد خالد ابرق کے مقام پر بنو کنانا کی ایک شاخ بنو جزیمہ کے پاس گئے جس وقت آپ ان کے پاس پہنچے تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد وہ تمام معاملہ پیش آیا ابن سعاد طبقات میں لکھتے ہیں کہ جب خالد ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر وہ الفاظ کہے جو میں نے آپ سے ذکر کیے پھر یاکوبی بھی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد نے ان سے کہا کہ بھئی پھر ہتیار سجا کے کیوں نکلے ہو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں خطرہ ہے کہ پرانے زمانے کا جو معاملہ تھا اس کا بدلہ نہ لیا جائے ہم دشمنوں سے خائف ہیں تو بہرحال اس کے بعد ہتیاروں کے رکھنے کے بعد وہ انہیں پکڑ لیا گیا لیکن بہت ساری روایات اس زمن میں آتی ہیں کہ بنو جزیمہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ مسلمان کب ہوئے تھے یہ مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو اب دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا خالد انہیں قتل کرنے پر غلطی پر تھے تو ابن سعد لکھتے ہیں کہ مہاجرین و انسار نے اپنے قیدی چھوڑ دیے اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان قیدیوں کے قتل کو جائز نہیں سمجھا اگر ان قیدیوں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو وہ خالد کے حکم کی اتعاد ضرور کرتے کیونکہ امیر کی مخالفت جو ہے وہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے یہ عمر قابل ذکر ہے کہ مہاجرین و انسار میں عبداللہ ابن عمر اور عبدالرحمن ابن عوف جیسے کئی جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے ان سب باتوں سے قطع نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اللہ میں خالد کے فعل سے بری الزمہ ہوں یہ فیصلہ فرما دیا کہ خالد غلطی پر تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی چونچرا کی گنجائش ہی نہیں رہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقرہ صاف بتاتا ہے کہ خالد کا یہ فعل آپ کو پسند نہیں آیا والنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس طرح خالد کے اس فعل سے برات کا اظہار نہ فرماتے اور دوسرے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد کو غلطی پر سمجھتے تھے اس لئے کتاب الاستعیاب میں ہے کہ سیدنا خالد نے بعض لوگ کو قتل کیا حالانکہ ان کا قتل کرنا کسی صورت میں جائز نہ تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خون بہادہ فرمایا اور اب ایک اور سوال جو زمن میں اٹھتا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ خالد نے بنو جزیمہ کو پرانے کینے اور جاہلیت کے جھگڑوں کا انتقام لینے کی قرد سے قتل کیا نہیں ایسا نہیں تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور قصاص لیتے اور انہیں وہی سزا دیتے جو انہوں نے آگے دی تھی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے فعل سے اپنی برات کے اظہار پر ہی اتفاق کیا صرف یہی نہیں کہ آپ نے خالد سے قصاص نہیں لیا بلکہ انہیں بدستور امیر بھی قائم رکھا جنگ حنین جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پر اگلے درس میں دسکرس کریں گے اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں میں مقدمت الجیش میں حضرت خالد کی سردار مقرر ہوتے مقدمت الجیش یعنی آپ کی فرنٹ لائن جو ہوتی ہے جب آپ جنگ لڑنے جاتے ہیں جو فرنٹ پر لوگ ہوتے ہیں وہ مقدمت الجیش ہوتے ہیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو خون بہدہ کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت خالد بن ولی سے باس پرس نہ کرنے سے یہ معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت خالد کے فعل کوئی اتفاقی غلطی خیال کرتے تھے اور ایسا جرب نہیں سمجھتے تھے جو خالد نے جان بوچ کر کیا ہو بعض لوگ جو حضرت خالد کو قصوروار سمجھتے ہیں اور اپنے دعوے کی دلیل میں یہ عمر پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کو بنو جزیمہ کی جانب روانہ فرمایا تو ان سے کہا کہ جاہلیت کی باتوں کو اپنے قدموں تلے مسل دینا یہ روایت پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے سے خالد اور بنو جزیمہ کے درمیان بعض جھگڑے چلے آتے تھے اور خالد نے انہی کا انتقام لیا اصول درایت کے لحاظ سے یہ روایت غلط ٹھیرتی ہے کیونکہ پیش آمد واقعات جن کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں وہ اس کی تائید ہی نہیں کرتے مزید برہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے حضور کی احادیث جمع کرنے میں احتیاط اور صحت کا کوئی پہلو بھی نہیں چھوڑا حضور کی جانب ایسا کوئی قول منصوب نہیں کرتے نہ ہی قابل اعتماد مورخین نے اس قول کو ذکر کیا ہے تو اس قول کی صحت پر شدید کلام ہے تو بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بنو جزیمہ مسلمان تھے اور خالد انہیں قتل کرنے پر غلطی پر تھے لیکن ان سے یہ غلطی پرانے کینے اور جھگڑوں کا انتقام کی غرص سے نہیں تھی بلکہ کسی نہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے تھی اب آ جائیں چوتھے سوال کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور پھر حضرت خالد کے پاس ان کے قتل کرنے کے لیے بھئی کون سا جواز تھا اور انہیں کیا غلط فہمی لاحق ہوئی تھی تو بعض مورخین جن میں ابن حشام بھی ہیں اور تبری بھی ہیں ابن عساق سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے بنو جزیمہ سے جنگ نہیں کی بلکہ عبداللہ بن حضاف السامی کے زوردے نے اور ان کے یہ کہنے پر کی تو یہ جو روایت لائی جاتی ہے یہ روایت بھی نا قابل اعتماد ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو حضرت خالد پر تانو تشنید تو ہوتا ہی نہیں بلکہ تانو تشنید تو ہوتا عبداللہ بن حضاف السامی پہ کہ جن کے اکسانے پہ حضرت خالد نے یہ کام کیا اور ہم تو کسی صحابی کے متعلق یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی غلط بات منصوب کرے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک غلط روایت ہے اس زمن میں سب سے زیادہ سریح اور قابل اعتماد روایت وہ ہے جو امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کی زبانی بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا انہوں نے وہاں پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے بجائے اسلمنا کہ ہم اسلام لے آئے کہنے کے سباناں سباناں ہم سابی ہو گئے ہم سابی ہو گئے کہنا شروع کر دیا یہ سن کر خالد نے انہیں قتل کرنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا جو لوگ قید کیے گئے انہیں مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا اگلے روز خالد نے حکم دیا کہ ہر شخص اپنے اپنے قیدی کو قتل کر ڈالے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا یہ جھگڑا بڑا جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعات آپ سے ارز کیے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دو مرتبہ فرمایا اے اللہ میں خالد کے فعل سے بری و ذمہ ہوں شارہینِ حدیث نے اس واقعے کی جو تشریح کی ہے اس سے حضرتِ خالد کے عذر کی وضاحت ہو جاتی ہے علامہ بدرعینی جو بخاری کے شارے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سباناً سبا سے ہے جس کے لفظ ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو جانا قریش ہر اس شخص کو جو مسلمان ہو جاتا تھا سابی کہتے تھے جب بنو جزیمہ نے سباناً کہا تو حضرتِ عبداللہ بن عمر نے سمجھ لیا کہ اس طرح وہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن حضرتِ خالد نے ان الفاظ کو کافی نہ جانا وہ ان کے مو سے اسلام کا لفظ صراحتاً سننا چاہتے تھے خطابی کہتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ حضرتِ خالد کو اس بات پر غصہ آیا ہو کہ بنو جزیمہ نے اسلام کا لفظ چھوڑ کر سبانا کا لفظ اختیار کیوں کیا ممکن ہے ان کو یہ خیال ہو کہ یہ لوگ یہ لفظ اسلام سے نفرت کی وجہ سے سبانا کہہ رہے ہیں اور در حقیقت اسلام قبول کرنے سے انکاری ہیں اس لئے انہوں نے انہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ خالد پر اس لئے ناراض ہوئے کہ انہوں نے جلد بازی کی اور معاملہ فہمی سے کام نہیں لیا علامہ اینی اور دیگر شارہین نے اس حادثے کے بارے میں جو رائے کا اظہار کیا ہے وہ اسی طرف جاتی ہے کہ حضرتِ خالد نے جو کچھ کیا وہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے کیا اور بنو جزیمہ کو قتل کر کے آ اپنے کسی پرانے جھگڑے کا انتقام ہرگز نہیں لیا حضرتِ خالد ابنِ ولید کے بارے میں بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی ساری زندگی ایک فوجی کی زندگی گزری تو نرم مزاج تو تھے نہیں ان کی رگو پہ میں سختی سرائیت کر چکی تھی اور ان کے خیال میں اسلام قبول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ اعلان تھا وہ یہ کہ انسان اسلام کا اقرار کرتے ہوئے زبان سے صاف صاف اسلام کا لفظ ادا کرے چونکہ بنو جزیمہ نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے خالد کے پہنچنے پر ہتھیار بھی اٹھائے اس لیے آپ کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بس واقعے کے پیش نظر ابھی تو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن وقت پڑھنے پر شاید پلٹ کر حملہ بھی کر دیں اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرتِ خالد نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی احکام کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ جو کچھ کیا وہ فہم و ادراک کی غلطی کی وجہ سے کیا اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس بات سے براد کا کہا کی دعا فرمائی وہاں خالد سے قصاص نہیں لیا تو امید کرتا ہوں کہ اور پھر آنے والے دنوں میں انہیں سالاری کے مقدمت الجیش کے سالار ہونے کے منصب پر بھی مقرر رکھا اور جنگِ غنین جو فوراں بعد ہوتی ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خالد ابن ولید ایک دستے کے کمانڈر ہے امید کرتا ہوں اس طویل بحث سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی اچھا ساتھی ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں جس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ عربی زبان میں بعض دفعہ ایک لفظ کے ایک سے زائد مانی بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ایک جملے کے بھی ایک سے زائد مانی ہوتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ایک واقعہ اسی طرح کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب عرب مرتد ہو گئے اور دین اسلام سے پھر گئے اور اسلام چھوڑنے لگے تو خالد ابن ولید کو مرتدین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے متعین کیا گیا ایک مرتبہ کچھ لوگ گرفتار کیے گئے جن میں مالک ابن نویرہ بھی تھا خالد نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قیدی بنایا اس زمانے میں سخت سردی پڑھ رہی تھی حضرت خالد کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ادفی او اسراکم کیونکہ سردی پڑھ رہی ہے تو اپنے قیدیوں کو گرم کپڑے پہناو لیکن اس لفظ کے ایک سے زائد معنی نکلتے ہیں ادفی او اسراکم اسراکم قیدی ادفی ایک مطلب تو ہے تھے گرم کپڑے پہناو اچھا لیکن اس لفظ کو مار ڈالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ او فالجریح زخمی کو فوراں مار ڈالو اسی طرح ادفی کی معنی ہے دفن کر دو خالد ابن ولید کے اس اعلان کو لوگ یہ سمجھے کہ اپنے قیدیوں کو دفن کر دو جس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل کرو گے تو دفن کرو گے نہ چنانچہ لوگوں نے ان قیدیوں کو قتل کر دیا تو اس لیے بعض دفع ایک سے زائد معنی بھی نکلتے ہیں جب حضرت خالد کو اس غلط فہمی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب حق تعالی چاہتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے تو اسے یوں ہی کرا دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں